اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر گائیڈ ایم ڈاکٹر برحان زاہیڈ ایم بی بی ایس سیکنڈیر تودے ان دس ویڈیو ایم گوئنگ تو ڈسکس وائٹ آر پینگ کی ایڈیٹس وائٹ آر پینگ کی ایڈیٹس ان کا فی سٹرکچر ان کی کمپلیٹ ڈیٹیلز اے ٹو زی آپ کو اس ویڈیو میں فضا چلے گی اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنوالے ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو سٹوڈنٹس ہم بات کرنے جانے ہیں کمپلیٹ گائیڈنس فور پینگ کی ایڈیٹس پینگ کی ایڈیٹس کے اندر کون کون سے بچ جاتے ہیں جی سرونگ ریٹائر شہدہ کیٹاگری آرمی میں سر کر رہے ہوتے ہیں کر چکے ہوتے ہیں شہید ہو چکے ہوتے ہیں مطلب آرمی براڈ چلڈرنس کو کہتے ہیں پینگ کی ایڈیٹس تو ادھر میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر اور ان کا فی سٹرکچر کیا ہے ان کا میریٹ ٹرائٹیریہ کیا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے ایچ ایڈیوی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا پینگ ایڈیٹس کیا ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے پوائنٹ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے کہ اپلائی کون کون کر سکتے ہیں کہاں اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن فارم کہاں آویلیبل ہوگا آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے اٹیج کرنے ہے سیڈ ڈسٹریبیوشن کے الیجیبیلٹی انیلیجیبیلٹی کیا ہے کلوزنگ میریٹ کے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو پینگ ایڈیٹس میں لڑکیاں لڑکے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ایسی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے چلیں ہم نیکس پوائنٹ نیکس سلائیڈ پر چلتے ہیں اس میں ہم بتاتا ہوں پہلے آپ کو کون کون سے کالجز ہیں جس میں آپ ایزا پینگ ایڈیٹس لیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے نسب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی سی ایم ای لاہور آتے ہیں سی ایم ایج کھانی آتا ہے سی ایم ایج ملتان آتا ہے سی ایم ایج بہاول پور آتا ہے سی ایم ایج کراچی آتا ہے سی ایم ایج کورٹا وہاں میڈیکل کالج اور ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنسز ٹیکس لا یہ کالجز آتے ہیں جو ننز ایفلیٹیڈ ہوتے ہیں اور پینگ ایڈیٹس یہاں پر سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اپلائی کون کون کر سکتے ہیں آرمی آرم فورس چلڈرن آرمی کے چلڈرن ان میں کون کون سے بچے آتے ہیں آرمی کے جو ہوتے ہیں ان میں شہید شہید شہدہ کے بچے آگئے ہیں وار واؤنڈڈ جو کسی مطلب جنہیں کہہ لیں ہم گازی ان کے بچے آگئے ہیں سرونگ کٹیگری آگئی ریٹائیڈ کٹیگری آگئی یہ آرمی براڈ چلڈرن ہو گئے آرمی پاک ائر فورس کے بچے آتے ہیں اس میں بھی سرونگ اور ریٹائیڈ کٹیگری آتی ہے اور نیوی کے بچے آتے ہیں اس میں بھی سرونگ اور ریٹائیڈ کٹیگری آتے ہیں لیکن ان دونوں کی سیڈ سوڑی کم ہوتی ہیں آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کہ اپلائی ہم نے کہاں پہ کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اپنے آرمی کے جو ہیڈ کوٹر ہے جی ایچ کیو راول فرنڈی وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیوی کے این ایچ کیو اسلامباد میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ائر فورس والے اے ایچ کیو اسلامباد میں اپلائی کر سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم کی transaction form کی availability کیسے ہوتی ہے اور کام بھی ہوتی ہے اچھا اگست کے اندر اکثر آپ کا application form ملتا ہے وہ آپ کو کام ملتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے وہ apply کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اکثر اگست میں ملتا ہے لیکن ہر سال vary کرتا ہے اس سال بھی امید ابھی تک تو نہیں آیا یہ ہو سکتے جولائی اور اگست کے اندر آئے تو آپ پتا کرتے ہیں اپنے قریب بھی جی ایچ کیو سے جی ایچ کیو جو سے جو پریسکرائب اپلیکیشن فارم ہوتے ہیں یہ اویلیبل ہوتے ہیں جتنے بھی کورپس کے ہیڈکورٹرز ہیں وہاں پہ سٹیشن ہیڈکورٹرز پہ بھی ہوتے ہیں مطلب کسی بھی کینڈ میں رہتے ہیں آپ کے سٹیشن ہیڈکورٹرز سے آپ کو مل سکتا ہے آرمی سکول آف انسٹرکشن سے جی ایچ کیو فسیلیٹیشن سینٹر ہلال روڈ راول پرنڈی یہاں سے مل جائے گا اور او اے ایس ایک سینٹر ہے ڈیو اینڈ آر پورٹل یہ ان کا آن لین پورٹل ہوتا ہے وہاں سے مل جاتے ہیں اپلیکیشن فارم کے فوٹوکاپی ماں پہ اویلیبل ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرد ہیں آپ کو اپلائی کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو اٹیسٹیڈ کاپی چاہیے ان ڈاکومنٹس کے ان کے اندر آپ کا میٹریک کے مارک چیٹ ایئی فیسی مارک چیٹ کبھ بچے کہتے ہیں سب آپ بھی مارا ایف ایسی کا رزلٹ نہیں آیا تو آپ کی اپلائی اسٹارٹ نہیں ہوئی دیو ہی اپلائی آپ کی اسٹارٹ ہوگی تب تک آپ کا ایف ایسی کا رزلٹ آ جائے گا اگر تب تک بھی آپ کا ایفیزی کا ریزلٹ نہیں آتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ فرسٹر کے ریزلٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ ریلیز آرڈر آف پیرنٹس یہ کیا ہوتا ہے ڈسچارج سرٹیفکیٹ اور ریلیز آرڈر آف پیرنٹس ان کا ہوتا ہے جو ان کے پیرنٹس ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے پیرنٹس کے لیے یہ ہوتا ہے یا ان کے اوپر کوئی کیس پہلے ہو پہلے سے ان کا ریلیز آرڈر ہو تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے اینو سی ریسپیکٹیو ملٹری کالیج سے جس کالیج کے اندر سٹوڈنٹ پہلے پڑھ چک ہے اس کے ساتھ آپ کا سی این ایسی اور بے فارم کی فوٹوکاپی اس کے وہ بھی اٹیسٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سرونگ اور ریٹائر سیٹس کتنی کتنی ہوتی ہیں سیٹس ریسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں اے ایم سی میں ٹوٹل فوٹی فائی سیٹس ہوتی ہیں ایم بی بی ایس کی اور تھرٹی تھری بی ڈی ایس کے اب ایم بی بی ایس سیٹریبیوشن کو اگر ہم فردہ ڈیوائیڈ کریں اس کے اندر سرونگ کے ٹوئنٹی فور ہوتی ہیں ریٹائر کے سکسٹین ہوتی ہیں نیوی کے ٹو پاک ائر فورس کی ٹو سیول ڈیفنس پیڑ کے ون سیٹ ہوتی ہیں یہ ان کی ٹوٹل سیٹریبیوشن ہوتی ہیں بی ڈی ایس کے تھرٹی تھری سیٹس ہوتی ہیں یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اے این سی میں ہوتی ہیں باقی ہر کالیج کے اندر جیسے میں نے آپ کو پیچھے کالیج اس کے لسٹ دکھائی ہے ان کے اندر ہر کالیج کے اندر ڈیفرنٹ سیٹریبیوشن ہوتی ہیں کسی کے اندر سیونٹین سیٹس ہوتی ہیں کسی کے اندر ٹوئنٹی ہوتی ہیں کسی کے اندر ٹین ہوتی ہیں مطلب ہر کالیج کے اندر سیٹس ہوتی ہیں ہے لیکن اپلائی آپ نے صرف ایک ہی ادھر سے کرنا تو اس کے بعد آپ نے پریفرینسز دینی ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے کرتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں فی سٹرکچر کیا ہوتا ہے جو کنل رینک ہے یا اس سے اباب رینک ہوگا ان کا فی سٹرکچر دو لاکھ بیس ہزار ہوگا پر یر اگر لیفٹیننٹ کنل یا اس سے بلو رینک کی بات کریں تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہوگا اور جیسی اور سولجر جو ہیں ان کا ایک لاکھ روپے فی سٹرکچر ہوگا شہدہ جو ہوں گے یا آرفنز ہوں گے یا وار باؤنڈڈ ہوں گے جو ان کا بانہ سو روپے پر یر فی سٹرکچر ہوگا مطلب بلکل بھی فی نہیں ہوگی ہاں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ہوسٹل فیس کی بات کرتا چلوں جو شہدہ کٹیگری ہوتی ہے ان کے لیے ہوسٹل بلکل فری ہوتا ہے ان کی کوئی چارجز نہیں ہیں لیکن لیکن جو بات کریں ہم سرونگ یہ ریٹائیڈ کٹیگری ان کے لیے ہوسٹل میں کوئی کنسیشن نہیں ہے جو پچھلے باقی بچے فی سٹرکچر ان اپلائی کر رہے ہیں جو فی سبمیٹ کروا رہے ہیں وہی ان کے لیے ہیں وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کالج کے ہوسٹل میں رہتے ہیں یا پرائیویٹ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہے آگے بات کرتے ہم ایم بی بی ایس کے بعد آپ نے آرمی کو سرو کیسے گھننا ہوتا ہے آپ آرمی کو سرو کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے اس پر بات کرتے ہیں پہلے تک یہ رول تھا پہلے سال تک کہ اپنے ایم بی بی ایس کے بعد آپ نے پی ایم ایس میں ٹریننگ کرنے ہوتی ہے جیسے میڈیکل کیڈیٹس کرتے ہیں اس کے بعد تین سال آپ نے مست آرمی کو سرو کرنا تھا لیکن ابھی رول چینج ہو چکا ہے اب یہ رول نہیں رہا آپ پر ریویرن کرتے ہیں آپ آرمی کو سرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر پی ایم ایمی ٹریننگ کرواتے ہیں اور آپ کو احضا میڈیل کیڈیٹ بھی آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہیڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آدمی کو سر نہیں کرنا چاہتے تو آپ احضا سیویلین جا سکتے ہیں اپنے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد الیجیبیلٹی کرائٹیری کی بات کرتے ہیں کہ انمیریڈ ہونا چاہیے ایڈوکیشنل کوالیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے سیمپل ایف ایسی ہونے چاہیے مارکس اچھی ہونے چاہیے ایج لیمٹ کی بات کریں تو اٹھانہ سے چوبیس آپ کی ایج ہونے چاہیے میڈیکل ایگزیمینیشن کی بات کریں تو آپ کا میڈیکل ایفٹ ہونے چاہیے اچھا انیلیجیبیلٹی آپ کن کیسز میں انیلیجیبل ہیں وہ بچے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اپن میڈیٹ کے لیے نمز پہ وہ بچے جنہوں نے نمز کے اندر اپلائی نہیں کیا وہ اس کے اندر انیلیجیبل ہیں مطلب آپ نے اب کیسے کرنا ہے یہ آپ نے فارم سبمیٹ کروا دی اس کے بعد آپ نے ایم دی گیٹ کا ٹیسٹ دیا نمز کا ٹیسٹ دیا اس کے بعد جو ان نمز کا ارزال تھا گیا نمز کے ایڈمیشن اپن ہوگا تب آپ نے اپن میڈیٹ میں اپلائی کرنا ہے اگر آپ اپن میڈیٹ میں اپلائی نہیں کریں گے فارم سبمیٹ کروا دیں گے تو آپ انیلیجیبل لیں اچھا اب بات کرتے ہیں میڈیکل کیڈیٹ جو سیلیکٹ ہو گیا وہ پینک ایڈیٹ پہ نہیں آسکتے جو ایڈاپٹیڈ چلڈر ہیں وہ نہیں آسکتے جو وہی بات آپ کو میں نے پہلے بتا دی اگلے بھی ٹھیک ہے اب میڈیکلی انفیٹ ہو گیا کیڈیٹ جو انجینرنگ پیسی سکیم ہو گیا انجینرنگ میں پہلے گئے ہوئے وہ نہیں آسکتے کلوزنگ میرٹ کے بات کرتے ہیں لاسٹ ٹرئر کی کلوزنگ میرٹ کے بات کریں اوپن میرٹ پیانی سرونگ کیٹاگری کے اندر اٹی نائن ٹو نائنٹی پرسنٹ تھا اور ریٹائر کے اندر نائن ٹو نائنٹی ٹو پرسنٹ تھا شہدہ کیٹاگری کا ہمیشہ کام ہوتا ہے وہ سیونٹیز سے ایٹیز کی جو انجین میں فال کرتا ہے اب پریفرنسز کی بات کریں پریفرنسز کیا ہوتی ہیں پریفرنسز اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ جب اپلائی کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ سے تین کالجیز پوچھتے ہیں جیسا کہ ایک بچے سے پوچھا کہ انہوں نے آپ پوچھے تین کالجیز پریفرنسز دینے ہیں وہ بچے جس کالجی میں جانے چاہتے ہیں اس کو سب سے اوپر سیکنڈ پریفرنس پر سیکنڈ کالج تھرڈ پر تھرڈ پریفرنس جیسا کہ اب میرے ایک دوست ہے اس نے وہ میرے ساتھ ہی پینک ایڈیٹ ایزا سلیکٹ ہوا تھا تو اس نے وہ مجھے بتا رہا تھا وہ اس نے کہا کہ میں نے جب سلیکٹ کیا تھا سب سے پہلے میں نے سی ایم ای لاہور کو سلیکٹ کیا تھا سی ایم ای لاہور پر یہ نہیں ہوتا کہ میرے اٹھ فال کرتے ہیں ادھر جتنے بچے زیادہ پریفرنسز دیں گے ان میں سے جو ٹاپ بچے ہوں گے میرے اٹھوالے وہ سلیکٹ ہوں گے اس کے بعد سی ایم ایچ ایم ایشن لے لیا اور وہ ادھر ایزا پینک ایڈیٹ سٹڈی کر رہا ہے ویڈیو اچھی لگیا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ